ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پیدائش سے پہلے دشمن بھی ڈنکے پیٹتے ہیں لیکن پیدائش کے بعد دشمن ڈنکے نہیں پیٹتے پیدائش کے بعد تو جشن دوستو ہی منایا کرتے ہیں اس لیے کہ پیدائش سے پہلے خواب دکھا کر کے ان کو خواب سے بیدار کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے گویا کہ ہر دشمن نبی کو خطرہ ہے کہ نبی کی ولادت نہ ہونے پائے تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دشمنوں کا پلان تھا نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے اور جب نبی پیدا ہو گئے تو اب دشمنوں کو خطرہ یہ ہے کہ ولادت منانے نہیں دیں گے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اللہ کو پیدا کرنا مقصود اس نے پیدا کیا اور اس کو جشن منانا مقصود تو ایسے بندے بھی پیدا کر دیئے کہ جو اپنا مال منال سب خرچ کرتے ہیں نبی کی ملاد پر اور نبی قیامت کے جشن بھی مناتے ہیں تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حالات ایسے پیدا ہوئے نمرود نے کہا نبی پیدا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے اس نے بہت زیادہ احتمام کیا کہ جو مرد قابل ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں اور جو بچے پیدا ہوں ان لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اسی سے ملتا جلتا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان جب ان کے شکم میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو چونکہ یہ بات حیاتی ہے لیکن اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ شکم میں بچہ ہے لیکن جب نمرو کے دہشتگرد کارندے کتوں کی طرح گھومنے لگے گلیوں میں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو دیکھنے پر ہی پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ پیٹ بڑا نہیں ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی نہیں بڑا اللہ کا نبی گویا کہ عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں آتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی آتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ نبی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکا ہے ماں کے پیٹ میں نبی کی آمد ہو چکی ہے اور جب ولادت ابراہیم کا وقت آیا تو آپ کی امی جان نے ان کے والد جناب تعاق ابن ناخور کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو جناب ابراہیم کی والدہ اور ان کے والد دونوں ایک جنگل کی طرف رکھ کرتے ہیں اور ایک گار میں جاتے ہیں اور اس گار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے ماں کو خوف ہوا کہ اگر میری غیر آزری محلے والوں کو پتا چل گئی کہ میں محلے میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آ جائیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسی گار میں رکھا اور اتنے نورانی چیرے والد ابراہیم اس لئے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان ان کو گار میں رکھتی ہے اور آنسو پوچھتی ہوئے وہاں سے نکلتی ہے لیکن جب گار سے نکلی ہے اپنے شوہر جناب تارک کے ساتھ تو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے لیکن ایک جملہ کہتی ہے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دیا اور یہ کہہ کر کے پلٹ کر جاتی ہے اور جب تین دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امی جان واپس لوٹی جنگل میں تو خیال یہ تھا کئی میرے بچے کو درندے تو نہیں لے گئے کئی میرے بچے کو شیر اور چیتے تو نہیں لے گئے کئی میرے بچے کو بیڑیا تو نہیں لے گیا اس لئے کہ یہ وہ درندے ہیں جن کی بو انسان کے انسان کی بو جن کے ناک میں آتی ہے اور یہ انسان کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں لیکن جب تین دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امی جان اس غار میں پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ شیر چیتے بھیڑیے درندے اس غار کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں لیکن جب چکر لگاتے دیکھا ماں کی ممتہ تڑپ گئی مجھے خوف جس بات کا تھا کئی وہی واقعہ اور حادثہ نہ ہو گیا ہو میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ درندوں کو بو آتی ہے انسان کی وہ میرے بچے کو کھانا جائیں لیکن جیسے ہی وہ غیرد گرد چکر لگا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خوف اٹھا لیا اور جب آپ غار میں گئی تو کیا دیکھا کہ وہ ابراہیم کا کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہرہ دینے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا ننہ سا پیغمبر جو تین دن کا ہے وہ اپنے انگوٹھے کو موں میں ڈال کر کے چوس رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگوٹھے سے دودھ جاری ہے یہ اللہ کے نبی کی شان ہے آپ نے ماں کا دودھ نہیں مل سکا تو اپنا انگوٹھا چوسا اور اللہ نے اللہ کے نبی کو انگوٹھے سے دودھ پلایا ان کی انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا موسیقی